اسلام علیکم بیوئرز کیسے آپ سب لوگ امید ہیں سب خیلیوں سے ہوں گے آج میں آپ کے لیے ایک کریم لے کے آئیں ہوں بائٹننگ کریم ٹھیک ہے یہ جو ہے یہ اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے اور اس میں ہم نے بہت ساری چیزیں جو بہت ساری کریمز ایڈ کر دیتے ہیں وائٹ ہونے کے لیے ہم نے بلکل ایسا کچھ نہیں کرنا ہے اس کے لیے ہمیں صرف دو کریمز کی ضرورت ہے ٹھیک ہے ایک تو وہ مشہور ترین کریم ہماری جو ہم سب ہی انموسٹ جیوز کر رہے ہوتے ہیں اور وہ ہے گولڈن پرل ٹھیک ہے پاکستان کی سب سے بیسٹ کریم وائٹننگ کریم یہ اگر آپ ویسی لگائیں نا تو اس کا بہت اچھا ریزلٹ ہے لیکن میں آپ کو ایسی چیز بتاؤں گی جو اس میں ڈالنے سے اس کا جو ریزلٹ ہے وہ ڈبل ہو جائے گا ٹھیک ہے اور یہ ہے کہ اس کے علاوہ اپنی کچھ بھی آئٹ نہیں کرنا یہاں تو آپ نے اس کو سمپل لگا رہا ہے ٹھیک ہے اور یہاں آپ اگر بہت زیادہ ارجنٹ جاتے ہیں کہ وائٹننگ ہو جائے اور ڈبل وائٹننگ جاتے ہیں تو اس میں ایک سیرم ہے ٹھیک ہے یہ بائیکوس سیرم ہے یہ آپ کو ہنڈرڈ روپیز کا مل جائے گا یہ جسٹ یہ آپ نے ایڈ کرنا ہے اس کے اندر بس اس کے علاوہ اور کچھ بھی ایڈ نہیں کرنا ہے اور یہ دو کریمز جو ہے ان کو آپ نے بنا کے اپنے پاس رکھ لینا ہے پہلے ایسا کریں کہ آپ تھوڑی سی کونٹی بھی بنائیں اگر آپ کو سوٹ کرتا ہے تو ٹھیک ہے ادر وائز آپ سمپل اس ہی کو لگائیں اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے یہ آپ کی چھائیاں آپ کی چہرے میں گلو لاتا ہے آپ کی سکن کی تمام پرابلم سالف کرتا ہے لیکن اس پر میں الگ سے ویڈیو بناؤں گی اس کا بھی ایک طریقہ لگانے کا ٹھیک ہے وہ میں آپ کو پھر سے بتاؤں گی فیلحال آج ہم اس سکریم کو بناتے ہیں اور یہ جو کریم ہے نا یہ جس میں آپ کو بتا رہی ہوں فیس کے لیے ہینڈز اور فیس کے لیے الگ سے میں آپ کو کریم بتاؤں گی ٹھیک ہے میں بس بچوں کے ساتھ بہت بیزی رہتی ہوں تو میں بھی نہیں اپلائی کر پا رہی ہوں تو میرا بھی دیکھ لیں آپ برا ہاشر نشر ہوا ہوئے لیکن میں ویڈیو بنا رہی ہوں آپ کو بتا رہی ہوں تو سب سے پہلے یہ گورڈن پرل لے لیں گے ہم یہ دیکھیں اس کو ہم یہ دیکھیں اس طرح ہم نے گورڈن پرل پوری لے لینے ہیں اچھی طرح سے ہم اس کا جو کنٹینر ہے اس کا اپنا اس میں سے صاف کر لیں گے یہ دیکھیں یہ ہم نے گورڈن پرل لے لیے مکسنگ باول میں سے ڈال لی ہے اب جو ہم یہ سیرم ہے نا اس سیرم کو ایڈ کریں گے اس کے اندر یہ اس طرح ہے اسے ملکی سا ہے وائٹ کلر کا اور اس کا believe me اس کا بہت ہی best result ہے گورڈن پرل کا اپنا جو سیرم ہے وہ بھی بہت اچھا ہے نو ڈاوٹ لیکن مجھے یہ پساند ہے مجھے یہ بہت اچھا لگتا ہے یہ ہم پورا ڈال دیں گے ٹھیک ہے اس کے اندر اس طرح نا یہ دیکھیں یہ میں نے پورا اٹ کر دی ہے اور اب ہم اس کو بہت اچھی طرح سے mix کر لیں گے اس طرح اس طرح اس کو تب تک mix کرنا ہے جب تک یہ ایک بہت ہی smooth سا پیچ سا نہ بن جائے یہ بھی یہ دیکھیں بہت hard ہے اس میں ایسے لمج سے آ رہے ہیں یہ سب ٹوٹ جائے گا اور بہت smooth سا بن جائے گا تب تک ہم نے اس کو اچھی طرح سے mix کرنا ہے یہ دیکھیں اس کو ہم نے بہت اچھی طرح سے mix کرنا ہے اور یہ اس کے جو لمس وغیرہ تھے وہ سب ٹوٹ چکے ہیں اور اس فارم میں ہی آ جائے گا ٹھیک ہے اب ہم اس کو چاہیں تو اس ہی میں رہنے دیں یا چاہیں تو اس کو اس کا اپنی جو دبی ساتھ ہوتی ہے اس میں ڈال دیں اور اس کو رکھنے اور believe me اس کا بہت اچھا ریزلٹ ہے آپ اس کو رات کو روز سونے سے پہلے لگائیں اور صبح آپ کسی اچھے سے فیس واش سے اس کو واش کریں آپ کو بہت اچھا ریزلٹ مل جاتا ہے بلکہ ایک دن میں ہی آپ کو لگے گا فرق محسوس ہو جاتا ہے اور اس کے علاوہ آپ نے اس میں کچھ بھی ایڈ نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں golden pearl cream جو ہے نا اس کا یہ ہے کہ ایک تفہہ آپ کو ریزلٹ مل گیا نا آپ نے ہفتہ use کیا آپ کو ریزلٹ مل گیا اس کے بعد آپ نے یہ نہیں کرنا ہے کہ آپ نے اس کو روز روز apply کرنا ہے پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ایک دن چھوڑ کے ایک دن اس کو use کرنا ہے اور اسی طرح آہستہ آہستہ کیا کریں گے کہ آپ ہفتے میں دو دفعہ لگا لیں پھر اس کی جو ہے نا لگانے کا پیریڈ وہ کم ہوتا جائے گا آہستہ آہستہ لیکن اس کو چھوڑنا نہیں ہے اچھا دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے اس کو یہ فرمولہ بن گیا نا ایک قسم کا تو آپ نے بلیچ نہیں کرنا ہے اپنے سکین پر کیونکہ یہ ویسی اتنی اچھا آپ کو ریزلٹ مل جاتا ہے یہ لگا کے میرا نہیں خیال کہ پھر اس کے بعد بلیچ کی ضرورت ہے کیونکہ کچھ سینسٹیف سکین ہوتی ہیں بہت زیادہ تو بلیچ کریں گے تو آپ کو ایسے ریڈ پیچیز پر بڑھ جائیں گے سکین آپ کی مطلب میرا نہیں خیال آپ کو اس یہ لگانے کے بعد ضرورت ہے ہاں ہاتھوں پاؤں پہ گردن وغیرہ پہ آپ بلیچ کریں لیکن یہ لگانے کے بعد آپ کیمیکل جوز کر رہے ہیں اپنے سکین کے اوپر تو ٹھیک ہے اس کے بعد بلیچ نہیں کریں میں آپ کو یہی ریکمینڈ کروں گی اور دھوک میں اگر جائیں تو سن بلوک مست لگانے آپ نے کیونکہ یہ تو ہے کہ کریم تو بہت اچھی ہے لیکن آہستہ اس کا آپ کی سکین تھوڑی پتلی کرتی جاتی ہے تو یہ ہے کہ آپ اس کو لگائیں لیکن ایک جس طرح اس کا طریقہ نہ لگانے کا اس طرح سے لگائیں بہت زیادہ صبح دوپیر شام آپ نے یہ نہیں کہ اپلائی کر کے رکھنی ہے بس ہر وقت یوں نہیں ہے آپ نے بس رات کو سونے سے پہلے لگانے اور صبح فیس واش کر لیں آہستہ آہستہ اس کی جو ہے نام کام کرتے جائیں ٹائمنگ ایک دن لگا لی دو دن چھوڑ دی پھر ایک دن لگا لی تو انشاءاللہ آپ کو بہت اچھا ریزلٹ آئے گا جلدی میں ہاتھوں اور پاؤں کی ویڈیو بھی لے کے آؤں گی اس کے لیے بھی جو کریم ہوتی ہے وہ میں لے کے آؤں گی تب تک میں خود بھی اپنے ہاتھوں پر بھی اپلائی کرلوں آپ کہیں گے اپنے تو وہ ریزلٹ اتنا چا نہیں ہے اور ویسے بتا رہی ہیں انشاءاللہ میں پھر آپ کو ویڈیو بناوں گی پھر آپ کو بنا پھر آپ کو ریزلٹ بھی دکھاؤں گی ابھی آپ دیکھ لیں ٹھیک ہے میرے ہاتھوں کا کلر ابھی دیکھ لیں اور انشاءاللہ میں وہ کریم بناتی ہوں آج اور میں پھر اپلائی کروں گی اور آفٹر ٹو ڈیز میں آپ سے ملتی ہوں اور پھر آپ کو دکھاؤں گی ابھی آپ دیکھ لیں ٹھیک ہے اور آفٹر ٹو ڈیز میں آپ کو دکھاؤں گی ڈیزلٹ اور پھر اس کے بعد اس کی ترقی بھی بتاؤں گی کہ وہ کس طرح سے بنے گا تاکہ آپ کو فیک نہیں لگے کہ یہ تو وہی فیک ہے انشاءاللہ آپ کو وہ بھی پسند آئے گی تو امید ہے آپ کی یہ میری چھوٹی سی جو میں نے ریمیڈی بتائی ہے ویسے تو یوٹیو پہ بہت سی آلریڈی بتا رہے ہیں لوگ گولڈن پرل سے بہت سی ویڈیوز ہیں لیکن اگر آپ میرے چینل کو پسند کرتے ہیں تو پلیز لائک اور سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا اور نیچے بیل آئیکن کا ہے سائن اس کو پریس کر دیں تاکہ میری تمام آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں ٹھیک ہے تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے تب تک کیلئے اللہ حافظ